یہ حکومت کلیم یہ کرتی ہے کہ جی ہم اس لیے نہیں ملا رہے کیونکہ کہیں خان صاحب یہ نہ کہہ دے کہ آگ لگا دو دنگے کرا دو فساد کرا دو دی سٹیبلائز کرنے کا موقع اس سے بہتر شاید آپوزیشن کے پاس نہیں ہے کہ یہ تنا بڑا سامیٹ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں کوئی پسوڑی ڈاز دو مدانہ خاصتہ کل پندرہ طریق کو خبریں یہ نہ ہو کہ جی آمنہ سامنا ہوا ٹاکرا ہوا بڑی غلط چیزیں ہو گئی ہیں اس کے اندر تو پارٹی کے اندر اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک خلا ہے اچھا وہ خلا ہے پرابلم یہ ہے کہ ایک دو نہیں شاید ملٹیپل لوگ بھرنے کی کوشش کریں گے امن و امان شغل مستی میں آپ ایسی اوٹ پائیں اس کے بعد اگر آپ نے اتجاج کھیلنا کھیل لیں دن میں ہونی ہے ساری میٹنگز میٹنگ میٹنگز رات میں آپ نے ان کو پارٹی کرانے ہیں اسلام علیکم مصبر چیزوں میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں سر میں بہت اچھا ہوں لیکن میں ساتھ میں انوی کر رہا ہوں اسلامبادونوں کو ان کی سر سترہ تاریخ تک چھٹی ہے اور مطلب ان اوفیشل نہیں باقاعدہ وہاں پر تمام کالجز سکول سب کچھ آف کر دیا گیا ہے بلکہ ہمارے شو کے توسط سے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اوفیشل چھٹیاں سولہ تک ہیں لیکن اگر انہوں نے ایک دن ایکسٹرا پلان کرنا ہے تو وہ کر لیں کیونکہ چائنیز جو پرائم منسٹر ہے وہ سترہ تاریخ تک کیا ہے اور سر دیکھیں نا سترہ اگر آپ نے ٹپا لی تو پھر لانگ ویکنڈ ویکنڈ شروع ہو جائے گا پھر آپ نے افیکٹر بھی تو منڈے فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا سر آپ کو بتا ہمیں کلپ کرنے کتنا چاہتا ہوں سر اس کے بعد آپ کو دو میں آپ کو سر منفی خبریں دیتا ہوں یہ جو بچے سر خوش ہو رہی ہیں اور یہ جو انیورسٹی گورز ہیں مجھے بڑے ایک اچھے سورس پتا ہے کہ جی ہم کو بند بند نہیں کر رہے ہیں آن لائن بیٹھیں سر یہ جو کیا نا کام خراب اصل میں تو کوویٹ نے سر کام یہ والا خراب کیا کہ جو آن لائن سکولیں سر میں تو اس کے اتنا خلاف ہوں کہ یہ ہوگی نہیں سکتا آن لائن صرف آپ کی ایک کیجول ورک میٹنگ ہو سکتی ہے وہ بھی سنجیدہ نویت کی ہو تو فیس ٹو فیس ہونی چاہیے تو لوگ جو سکول نہیں جا رہے اس ایسی ایو کی ویسے وہ گھر بیٹھیں گے صرف دوسرا صرف صرف چھٹی ہے صرف اسلام بار میں کیوں ہیں صرف صرف یہاں سپرنگ بریک ہے اس ہفتے سکول بہت سارے سکول جو ہیں وہ منگل بودھ سے بند ہیں اور اگلی بودھ کو کھلیں گے تو سپرنگ بیک بھی بیچ میں آگئی تو اتنا کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں چھٹی ہو اور پنجابی نہ بیچ میں اپنا حصہ ڈالیں کیسے ہو سکتے یہ زبدست چیز ہے سر کیونکہ سپرنگ آگو تو میں سپرنگ والے میٹرس کے بھی خلاف ہوں سر یہاں کونسی سپرنگ ہوتی ہے یہ بھی ہے ہم کدھر ہیں سر ابھی تو ہم بلکل ایک ٹرانزشنل پیریڈ میں جس کی مجھ سمجھیں اس کو سپرنگ نہیں کہہ گے یہ سپرنگ نہیں ہے لیکن یہ میں ساندھ پبلک سر سپرنگ والے میٹرس سے آپ کی کمر خراب ہوگی آپ نے سر وہ جو آتے ہیں انکلوزڈ کوئل والے جو میٹرس ہوتے ہیں آپ نے سر مجھے ریکومنڈ کیا تھا سر وہ چیز ٹھیک ہے میں تو سر اب ایکسٹرا فرم پہ چلا گیا ہوں سر آپ کی زندگی کی پولیسی ہے یا میٹرس کیا تھا آپ اپنی فرمیس سب کے ساتھ سر میرا ایک تھی ہے سارا بچمن میں زمین پہ سویا ہوں تو میں جو ایک نا اس در جانا چاہ رہا ہوں عادتوں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا فرم ہوتا ہے اتنی کمر آپ کی اور اتنی نیند آپ کی سیٹ سر افیکٹیو لی تو آپ دیکھیں سارے جو ہیں وہ تقریبا زمین پہ تھے کیونکہ سر میٹرس جو تھے وہ بلدری جتنے اتنے ہوتے نہیں ہیں سر ورنہ تو اتنا سے شروع ہوئے تھے تو وہ افیکٹیو لی تو سر زمین ہی ہے ایک صرف چھوٹی سی لیپ ہے سر ایک کشن کی سر باقی سر لیپ اس لی ہوتی تھی کیونکہ ورنہ چار پائی سے لسیں پڑ جاتی تھے لسیں پڑ جاتی تھے دوسرا سر میں ایک خوشکبری آپ کو ذریعہ چاہتی سر بڑا ایک سر فین مومنٹ ہوا میرے ساتھ کل کے روز میں سر بچوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا وہ پلے ایریا ٹائپ کو جگہ تھی تو وہاں پہ ایک خاتون آئیں کہ میرے حسبرن جو ہیں وہ آپ کے شو کے بہت بڑے فین ہیں آپ اور علی شو کرتے ہیں میں کہا جی آپ وہ ہی ہیں میں کہا جی میں وہ ہی ہوں اور سر پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کو بتاؤں گی لیکن آپ میرے بیٹے کے ساتھ تصویر کھنچوائے سر انہوں نے تصویر کھنچوائی اپنے بچے کے ساتھ وہ اتنی خوش تھی اور سر میری بیغم بھی ساتھ تھی سر نمبر سوچیں میرے کتنے کتنے بنے ہیں یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں آکے ہم کچھ نہیں کرتے یہ کام تو نہیں مانا جاتا اس میں مارے گھروں میں لے سر کون سر ان کو پوچھتا ہے سر روک کے آپ کو اور ہمیں سر پوچھتے ہیں لوگ سر یہ بڑی بات ہے سر یہ باقی کاش ایسا ہوتا رہے کیونکہ یہ میرے گھر والوں کو بہت سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ ہم ادھر آ کے پارٹی کرنے ہیں سر ہمیں تو مزہ ہی آتا ہے سر یہ بات تو ہے سر سب سے پہلے ہمیں بات کرنی پڑے گی بس کل کے روز سر ایسی او کا سمیٹ شروع ہو رہا ہے ایک دن پہلے تمام جو ہمارے مہمانوں پہنچ گئے تھے روس اور چین کے وزراء عظم اور جے شنکر صاحب انڈیا سے افغانستان نے ابسٹین کیا اس دفعہ آنے سے وہ کلگ بحیث ہے اس کے اوپر ہم کسی اور دن بات کریں گے بٹھری میجر پلیئرز تو دیفنیٹلی انڈیا رشی اور چائنا ہیں اور دیگر اور جو شریک ہو رہے ہیں سیز کے اندر تو سر اس لحاظ سے تو یہ بہت مصبت ہے کہ ہم ابھی تک جو ہیں یہ سب آن بورڈ ہیں سب پہنچ گئے ہیں یہ سمیٹ ہوگا پندرہ سونا طریقہ سمیٹ ہے اور اس کے اندر جو بھی پھر باتیں نکلیں گے ہم شوہ پہ کل اور پرسوں کے دن اس کو ہم سمپ کریں گے فلحال ہم چاہ رہے تھے کہ اس شوہ پہ ہم یہ بات کریں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر سر ایک بہت غلط قسم کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں سر اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں ملک دشمنی کا بھی الزام لگ رہا ہے ان کے اوپر اس کے ساتھ خان صاحب کی صحت کی اوپر بھی بہت بحث ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں نام ملنے دینے کی اوپر بھی تنقید کر رہی ہے اپوزیشن بہت ساری حکومت جو ہے وہ لیکنڈٹیو یہ ہے اس کے علاوہ خان صاحب کی جو دو بہنیں ہیں ان کو جیل ٹرانسفر کر دیئے گئے جیلم جیل کر دیئے یہ صرف تمام چیزیں ہو رہی ہیں ان دی امبریلا آف ایس سی او تو اب پی ٹی آئی کا موقف اس پہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ہمیں ملنے دینے کیونکہ سر مجھے تو صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کال کس کی ہے کہ پندرہ طریق کو آؤ اور اسلامباد میں احتجاج کرو نمبرو یہ آیا بانی پی ٹی آئی کی ہے یہ کسی گھنڈا پور صاحب کی ہے یہ کس کی کال ہے یا آپس بھی فیصلہ کر لے گے یہ پندرہ کو ہم سین آن کریں گے کیونکہ تمام لیڈرشپ جو ہے وہ تو ان کے بیانات تو موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں مدھا پندرہ کی جائے گا آپ بھی اس کو کر لیں تاکہ یہ ایسی ہوئے والا مملہ تپ ہی جائے تو البتہ ابھی تک اس میں کلائریٹی نہیں ہے اور مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے ملاقات تو کر لیں دیں تاکہ ہم اپنا ایک وے فورڈ جو ہے لائے عمل جو ہے وہ تیہ کیا جائے تو میرا تو اپنا خیال ہے کچھ چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ فوری طور پہ تمام سینئر لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے بینر کے نیچے کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کریں اور اس کے اندر کہیں جی کہ ہم پندرہ طریق کو نہیں کر لیں سر یہ ایک تو ہم سب سے پہلے کلیر کر دیں کہ اس وقت چودہ اکتوبر ہے اور بارہ بج کے پائن تیس منٹ ہوئے ہیں جسا ہم یہ بیٹھ کے گھنگو کر رہے ہیں تو بائی دا ٹائم یہ ایڈٹ ہو کے جب تھاملیل بن کے پبلش ہوگا اس وقت تک اگر پی ٹی آئی کا یا حکومت کا کوئی بیان آ جاتا ہے اور کچھ اور ہو جاتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوسا اچھا اب صرف بات یہ ہے کہ ایک طرف تو صحیح اور غلط کی بات ہے اچھا وہ بھی وہ تو آپ نے کہہ دی ہے چیز کہ ہونا نہیں چاہیے ہاں وہ ہونا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو بھی کہہ رہی ہے کہ اس وقت ظلم اور زیادیاں ہو رہی ہیں جو کہ ان جن میں سے کئی وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہو رہی ہیں تو وہ کونسی کوئی سترہ تاریخ کو ہونی بند ہو جائیں گی تو وہ اگین سترہ تاریخ کو ہو سکتا ہے اچھا لیکن تو مطلب پندرہ اور سولہ مس کی جا سکتی ہیں ہاں جو ہیونگ سیڈ دس اب بات یہ ہے کہ صرف چیز ہے مطلب اب اس میں یہ ہے کہ دونوں طرح سے مووز ہو رہی ہیں تو اب بیسیکلی مطلب ہم چلتے ہیں چیس بورڈ پہ چلتے ہیں اور ہماری جو اسمپشنز ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں تو صرف میرا تو یہ حیال ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا اس مراد ہے کہ وہ تو شاید آئی مزیومنگ کے چار ہی ہوں کہ پی ٹی آئی والے آجائیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر آ جاتے ہیں تو دیویل فال رائٹ ان در ٹرپ بہت گندے ہوں گے کہ وہ بیسیکلی اچھا گندوں کا بھی مستعی نہیں ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کیا سوچتی ہے اسٹیبیشمنٹ کیا سوچتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کیا سوچتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پرابل یہ ہے کہ آپ کے بیسیکلی ویسے تو خیال لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ اپنے آل ویدر فرینڈز والی بات کی تو وہ ہمارے چار رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تاریخی میں رہے ہیں آج بھی ہیں اور مستقبل قریب میں وہ بدلتے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ کہ اگر ان میں سے ایک نے بھی اپنا راگ آ چھوڑ دیا تو ہوں گئے وہ ہیں امریکہ چائنہ سعودی ریب اور یو ای اچھا ان میں سے دو تو آ رہے ہیں تو وہ دو جب ادھر ہوں گے اور وہ اگر دیکھیں گے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے مطلب ان کے ذہن میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے ذہن میں ایک تو خیال یہ آ سکتا ہے یہ پی ٹی ایورجنل سیریس لوگ نہیں ہیں اچھا ان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تو کٹا لگ گیا ٹھیک ہے وہ پھر ایک بن جاتا ہے عذاب ہمارے ادھر تو یہ ہے انہوں نے بڑی دعا دیکھا آج اٹھ کڑکہ چال رہا ہے کال صلاح ہو جائے گی پرسوں وہ حکومت میں آ جائیں گے چار دن بعد وہ نکال لے جائیں گے پر ادھر صلاح ہو جائے گی تو چلتا رہتا ہے وہاں سے کٹا لگ جائے نا وہ ایک پرابلم ہے اچھا دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یار یہ تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم جو ڈیلز کر رہے ہیں غلط ٹائم پہ تو نہیں کر رہے ہیں ان سے یہی نہیں سنبھل رہے ہیں ان سے تو یہی نہیں سنبھل رہے ہیں اچھا تو پھر کس پہ جاتی ہے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ جاتی ہے اس حکومت کو تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس طرح سے اگر سوچا جائے تو ان کو تو یہ تو چل کر رہے ہیں میرے خیال میں اچھا اب ادھر سے اگر پی ٹی آئی کے اس پہ سوچا جائے تو اگر تو پی ٹی آئی کا یہ پریشر ٹیکٹک ہے کہ جی ہم ان کو کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں اور وہ ایسا کریں کہ ملاقات کروا دیں ہماری عمران خان سے تو ہم بیسیکلی اپنی کونسیچوانسی میں جیت گئے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں وہ ملاقات نہیں انہیں دے رہے تھے اتنی دن سے ہم نے پریشر ٹیک کروا لی ہے کیونکہ ملاقات ہو گئی ہے ہم نے ویل بینگ دیکھ لی ہے وہ ٹھیک ہیں کھا پی رہے ہیں تو بس اب ہم اٹھارہ تاریخ کو آئیں گے ٹھیک ہے تو ایک قسم کی آپ اس کو پی ٹی آئی کی کامیابی سمجھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اچھا دوسرے سائیڈ پہ پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی اس وقت کنفیوزڈ ہوں گے کہ خان صاحب سے ملیں کہ نہ ملیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگین سچ جھوٹ کا فیصلہ ہم نہیں کر رہے یہ حکومت کلیم یہ کرتی ہے کہ ہم اس لیے نہیں ملا رہے کیونکہ کہیں خان صاحب یہ نہ کہہ دے کہ آگ لگا دو دنگیں کرا دو فساد کرا دو پھر کیا ہوگا ٹائپ سین اچھا وہ ان کو بھی ڈار ہوگا کہ خان صاحب کال واپس نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں کر لو پندرہ کو تو پھر کیا کرنا ہے although اس کا ایک بہانہ ہے ملکہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو کہنا ہے وہ کوئی ٹوئیٹ پہ تو نہیں کہنا ہے خان صاحب نے کہا کسی کے کان میں ہی کہنا ہے تو وہ باہر آکے کہے کہ بس جی میری ملاقات ہو گئی ہے وہ کہہ رہے چل کرو تو بس بات ختم ہوگی اصل بات یہ ہے کہ اگر تو ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اگین یہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے موجودہ حکومت نے کرنا ہے یا طاقتور لوگ ہونے کرنا ہے اچھا اگر تو تو پھر وہی بات ہے طاقتور لوگوں نے کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ صرف اس لیے اب یہ ذاتی میں ہی رہے غلط ہو سکتی ہے کروا دینی چاہیے کہ آپ اپنی طرح سے یہ کہہ سکو کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ یہ پوسٹ پون ہو جائے دھرنا اب بھی وہ زبردستی کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی آنی ہاتھوں سے ٹائپ نمٹے والی بات اب اگر ملاقات ہی نہیں ہوتی تو پھر یہ کس طرح سے کہیں گے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اچھا ان دی ایت لینڈ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ ناک رہے ہیں یہی کہہ رہی ہوگی اگین ایم ازیومنگ کہ ان کو تو ہے کہ پھائی جو مردی جو ہم آن تو چل بیٹھے ہیں ٹائپ سی سر بلکل یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹائرلی پلاؤزبل ہمیں اس طرح سے کوئی خبر نہیں ہے ہم تو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں سر شاید اپوزیشن کے پاس نہیں ہے کہ یہ تنا بڑا سمیٹ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں کوئی پسوڑی ڈال دو نمبر ون یہ پتہ انہوں نے کھیل دیا نمبر ٹو نے صرف بیماری والا پتہ کھیلا کہ خان صاحب جو ہے نا وہاں ٹھیک نہیں سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا ان کی جو صحیحت ہے وہ ٹھیک نہیں کان کا مسئلہ ہے ناک کا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا اس کی تو بقیدہ تردید جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خود ہی کرتی کہ نہیں ہمیں پتا چلے وہ بلکل ٹھیک ہے حکومت نے کہا ان کو کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی یہی پتا چلے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے تو چلیں بڑا یہ پتہ تو کھیلا نہیں سر یہ پتہ کس نے کھیلا تھا سر اس سے پہلے میانوازشریف صاحب نے بھی کھیلا تھا یہ اور مطلب واقعی میں ان کی طبیعت جو تھی ناساس تھی جب ان کو پلیٹلٹس والا ایشیو ہوتا ان کو باہر بھیجنا لوگ کہتے ہیں نہیں بیمار نہیں تھے مجھے حلفن پتہ ہے کہ مطلب جو ان کے ڈاکٹر تھے نا مجھے ان کے طروب پتہ ہے کہ ان کی طبیعت جو تھی وہ خراب تھی جتنے ہی بتائی جاری جائے اتنی نہیں تھی بڑا خراب تھی تو ان کو بھی انکالا جو اس میں پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر طبیعت خراب بھی تھی اس کے بعد جب پلیٹلٹ ٹھیک ہو گئے تھی اور باہر انہوں نے واکنش شروع کر دی تھی تو وہ واپس نہیں آئے واپس نہیں ہے یہ اصل مسئلہ ہے ان کا سب سے بڑا آنیا جانیاں سے لگی رہتی ہے اس کے اندر وہ کسی کے کہنے سے ہی گئے اس کا جو بھی بھانہ ہوتا ہے اس کا تو بھانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہیڈر ٹھیکسپناٹ کرانے جانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب خان صاحب کا انہوں نے طبیعت والا بھی کھیل دیا سر مجھے تھوڑی اپوزیشن میں تھوڑی ڈیسپریشن جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اس اور اس کی وجہ ایک ہی ہے دیکھیں لیڈرلیس جب آپ کی اتنی بڑی مومنٹ ہو دیکھیں بڑی پارٹی ہے سٹریٹ پاور ہے سنگل لارجسٹ الیکٹڈ پارٹی گیون دی فیٹ کہ ان کو ابھی کئی سیٹیں ملی بھی نہیں اپنی اب اس کے لیے آپ کو چاہیے سٹرونگ لیڈرشپ سٹرونگ لیڈرشپ ہمیں اس وقت نہیں نظر آتی نہ گھنڈا پور صاحب میں نظر آتی ہے نہ بریشٹر گھور میں نظر آتی ہے علی زفر صاحب سے تو سب ہی نراز ہیں اور اب دیگر اور لینے سارے ہم آدھر ہو گئے ہیں سارے کوئی ان کا لیڈر اس طرح سے ابر کے باہر نہیں ہے اور یہی پارٹی کی ہم پہلے بہت پہلے کہاکا کرتے تھے کہ جی خان ہے تو پی ٹی آئی ہے خان ہے وہ جیسے بھی ریسیزنز لیتے ہیں بٹھ وہ ان کو سب دیکھتے ہیں ان کی طرف اب وہ رہی نہیں انہوں نے ملاقات بھی بند کر دی تو اب یہ کیا کریں گے دوسرا صرف مجھے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ناملاقات ہوئے فرض کرے جب ایک بندہ اب دیکھتا ہے کہ میرے باقی کچھ نہیں ہے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی ہیں پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر ایک بندے کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے کہ چلے اتنا کچھ ہو گیا اب یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں سارے اگر تو وہ والی بات ہے تو سارے حکومت کو یہ پٹھی بھی پڑھ سکتی ہے بہت ساتھ جس طرح آپ نے پی ٹی ہے کہ حق میں یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کے فائدے میں کیا ہو سکتا ہے سارے مجھے وہ زیادہ پلاؤزر پر اس لیے لگ رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے لاشٹ ٹائپ دیکھیں ڈی چاک کے پہنچ گئے تھے وہ جیسے تیسے کر کے اس دفعہ بھی اگر آمنہ سامنا ہو گیا اور ظاہر ہے وہ ہوگا آمنہ سامنے لاشٹ ٹائپ بھی فوج کپ لیتا ہے ابھی تو آلریڑی فوج وہاں پہ ہے تو سارے جب اس دفعہ آمنہ سامنا ہوگا تو حکومت کتنا بڑا رسک لینے کو تیار ہے کہ بھئی ان کو روکنے کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہے ایسی اور سمیٹ کی بیسس پہ کیا کرنے کو تیار ہے دیکھیں نا خدا نہ خاص تک کل پندرہ طریق کو خبریں یہ نہ ہو کہ آمنہ سامنا ہوا ٹاکرا ہوا اور بڑی غلط چیزیں ہو گئی اس کے اندرے تو سر وہ حکومت کی حق میں کبھی نہیں جا سکتا تو اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس فریم اومائنڈ میں آ رہی ہے یہ نا صرف ایرسپونسبل ہے یہ آپ نے وہی والی بات کہ جی خود تو کسی نے نہیں جانا نہ کسی کے بچے نہیں جانا اس لیڈرشپ میں سے یہ عوام سے لوگ جائیں گے کسی کی کال پہ جائیں گے پھر ان کی ذمہ داری ہے ان کو کیا ہوتا ہے اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ سارے جو ہیں سب کچھ جو ہے نا ٹھنٹی کر کے کھائیں حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو اجازت دے دیں ملنے کی اگر انہوں نے آگے سے کال دیکھے نا سر دی تو گندہ پور صاحب کو کال تب بھی ملی تھی کیا ہوا اس کے بعد اندر سے معاملات کر کے سیڈل کر لیا پلے تی سیم روٹ کر گئے اس کو ڈسپیٹ کریں اس کو ٹھنڈا کریں اس کو دور دور کریں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بیس طریقوں پر آجیں بلکہ سر اور اس میں نا اب اس وقت وہ جو برساتی ایک ہوتا ہے نا محاورہ وہ بھی سین ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ بار بار آپ نے کہا ہے نا کہ جی لیڈر لیس سو یہ بات اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو پارٹی کے اندر لوگوں کو نہیں نظر آ رہے تو پارٹی کے اندر اس وقت ان کو نظر آ رہا کہ ایک خلا ہے اچھا وہ خلا پرابلم یہ ہے کہ ایک دو نہیں شاید ملٹیپل لوگ بھرنے کی کوشش کریں گے اچھا وہ خلا بھرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے خلا بھرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی پچھلی دفعہ کیا تنقید ہوئی تھی کہ لیڈر کوئی نہیں تھا اس دفعہ آپ کا بھائی لیڈر ہے میں لیڈ کر رہا میں لیڈ کر رہا اچھا اب وہ ہو جائیں گے پچیس بیان کہ آپ کو ایک دم سے ٹویٹ آئے گی کہ وہ فلانا لیڈ کر رہے فلانا لیڈ کر رہے اچھا سب اسی چکر میں ہوں گے کہ کسی طرح اس سے پہلے ملاقات ہو جائے اور وہ آ کے کہیں کہ نئی جنہی ملاقات ہوگی ہے اب وہ گھر سے نکلنا بھی نہ پڑے اور کتابوں میں یہ بھی آ جائے کہ آپ کا بھائی لیڈر ہم ریڈی تو گو تھے ریڈی تو سیکرفائش تھے سر دیکھیں لوگ ابھی یہ بھی بہت سارا سوال مجھ سے کئی لوگ ہم بیٹھے بھی تھے وہ سارے پوچھے کیا رہی ہے کیا ایسی ایو اس سے کیا ہوتا ہے آگے باتیں کریں گے چلے جائیں گے سر اس میں سر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایسی ایو جو ایکچول سمٹ ہے اس کے اوپر تو کوئی دیکھیں جیشنکر صاحب نے جب آنا تھا تو انہوں نے کہا تھا بائی لیٹرل بات نہیں کرنے آرے ہم خطے کی بات کرنے آرے اسی طرح ہمارا اگر روس سے کوئی مسئلہ ہے اسی ایو پہ نہیں ہوں گے سر ان تمام بڑی کانفرنسز جو ہوتی ہیں ان کی جو سائیڈ لائنز ہوتی ہیں ساری ملاقاتیں ہیں اور ساری جو آپ کی سر اس وقت پاکستان نے کوئی فوران آفیس جو ہے آئی ریلی ہوپ کہ انہوں نے بقاعدہ ٹیمیں بناتے ہیں لوگ کہ یار آپ نے جو انڈین ڈیلیگیشن ہے ان سے آپ نے بیٹھے گئے میاں شباشریف صاحب اور جے شنکر صاحب یا ساگڈا صاحب اور جے شنکر صاحب اور ان کے جو کانٹر پارٹس ہیں انہوں نے بیٹھ کے کو بات نہیں کرنی آپ کی ٹیمز ہوتی ہیں آپ نے بیٹھ کے ایشیوز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کے اچھا جی ہم آپ اپنی بکھ دکھا دیں میں اپنی دکھا دوں جی ہم اس دن فری ہیں اچھا آپ کی اس دن فری ہیں اچھا جی نیوٹرل گراؤنڈ ڈھونڈ لیں اس کو ڈال لیں بیچ میں اس کو کر لیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کی خبر جائے نا وہ لیٹر آن آپ کو پتہ چلتی گیا سائیڈ لائنز پہ یہ باتیں ہوئی تھی تو اب ہم شاید انڈیا جا کے نا اب بائی لیٹرل ڈسکسنز اگر وہ کرنا چاہے اگر وہ نہیں کرنا چاہے تو یہ بھی خبر ہے کہ جی ہم نے آفر کی تھی انہوں نے نہیں کی روس سے ٹریڈ کے بات ہوگئے یوکرین کی بات ہوگی چائنا سے اب یہ ایپی پیز والا سارا مسئلہ ہوا ہے اس کے اندر ان کے جی ایپی بھی ڈسکسنز کرنے آئے تھے لوگ وہی بچارے کراچی بلاچ میں مارے گئے تو وہ والی ڈسکسن بھی ہے مطلب آپ نے تھوڑی سی سوری سوری بھی کرنا ہے اوپر سے بھی آنا ہے آپ کی عام ٹوشٹنگ ہو نہیں ہے آپ تھوڑی کریں یہ سارا سر ایک ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک چیزیں ہیں جس کے لیے ہم بڑی زبردست پوزیشن میں اس ٹائم ہے کہ سارے یہاں ہی گھر آ رہے ہیں ہمارے تو سر یہ تو وہی والی بات ہے سر کہ چیچے تائے پھپو سب سے لڑائی ہوئی ہوئی ہے اور سارے جو ہیں کینیڈا ہوتے لیں کہ سارے آ گئے ہیں تو آپ جو ہیں بیٹھ کے سب سے کٹھے ہی ملقات کر کے اپنی ڈسیزنز جو ہیں وہ وہیں کر لیں تو یہ موقع سر ہر روز نہیں آتے تو اس کو ہونے دینا پڑے گا ہمیں سر یقیناً دوسری بات پتہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہی پھڑا ہے نا کہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ جی اصل میں حکومت ان کی بنتی تھی تو آ جائے گی ان کی حکومت یہاں پہ کوئی تین چار پانچ سال بھی نہیں نکالتا ٹھیک ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر کاروبار ہی نہ ہو رہا ہوا اگر باہر سے پیسے ہی نہ آ رہے ہوئے وہ چٹیل پتھر مدانوں میں حکومت کر کے کیا کرنا ہے یہ مطلب آنے تو پیسے آنے تو پیسے کو نہیں جتنا مرضی آپ کے لڑائی ہوئی ہے جہاں پہ پتہ لگے نا کہ پیسے آ رہے ہیں ایک دم سے تھوڑی دیر کیلئے ساری لڑائی سا رہے ہیں پر کوئی پیسے آنے تو اوہ دو با فیلر لنگ ہے لڑائی تو کیے سر ایسے ہی ہے سر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر ہوتا ہوں سر کہ سر ایک ہی وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے جو میں پہلے ذکر کہا رہا تھا ایک ہی واقعہ ہوتا ہے جس نے جو فیول ٹو دہ فائر ہوتا ہے یا سپارک ٹو دہ جو بھی کہتے ہیں اس کو کہ مطلب اگر آگے لگ گئی نا سر ایک وری تو سر پھر بہت برا ہوئے گا پھر میں اس سے پھر متاثر ہوں گے یہ سارے تمام لیڈران آئے میں کہ یار تسی بندہ ہی ٹپاتا ہے آپ کہیں گے جی ہم نے تو کچھ کیا ہے آپسی لڑائی کی وجہ یہ ساری سر میں یہ سرکیاں نہیں پڑنا چاہتا امن و امان شغل مستی میں آپ ایسیو ٹپائیں اس کے بعد اگر آپ نے اتجاج کھیلنا کھیل لیں بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک جو ہے نا بہت زیادہ یقین ہے اور میں مطلب خیر کرنی تو نہیں چاہیے ایسیو سے پہلے کوئی غلط بات کرنی نہیں چاہیے تنقید لیکن بہرحال میری طرح سے اتجاج اکارڈ کر لیں اگر انہوں نے ان کی انٹرٹینمنٹ کا سمان نہیں رکھا ہوا جو لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ جو گیسٹ آ رہے ہیں نا وہ آپ دن میں ہونی ہیں ساری میٹنگز میٹنگ میٹنگز رات میں آپ نے ان کو پارٹی کرانی ہے اگر آپ نے نہ کرائی تو بڑی زیادتی ہے سب کی اپنی اپنی امیسیہ وغیرہ ہے نا پارٹی پارٹی ہو جائے گی سب وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مستہ پھر وہ یہ نا وہ اپنی امیسی میں تو پارٹی کری لیں گے وہ تو اپنے گھر سے پارٹی کرتے آئے ہوں گے بات یہ ہے کہ یہاں اگر سرکار ان کو پارٹی کرا دے تو جو آپ کہتے ہیں نا سائیڈ لائنز تو رات کو بھی اگر سائیڈ لائنز بن جائے اس میں اپنی ٹیم میں بیٹھی ہوں مطلب میرا یہی تھا سر بعد میں اسی طرح مطلب کیا 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 روبریکیشن کے ساتھ سرا کام چلے تھا یہ ہونا چاہیے باقی سر میں اینڈ میں یہ چاہوں گا میں کلیریفائی کر دوں لاسٹ والی جو بیٹھ جائے جو پی ٹی اے گی میرا پوائنٹ رہ گیا تھا کہ یہ بہت لوگ ٹوٹر پر لگے ہوئے ہیں اگر کسی پولیس والے نے یا فوجی نے یا کسی نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم دیکھیں بات سنیں میری یہ ہم کر رہے ہیں بات اس طرح سے کہ ایسی چیز نہ ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہی ہے نہ کبھی یہاں پہ اس طرح سے ہم نے ریسنٹ ہسٹری میں نو مہی بھی آپ کے سامنے ہے یہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کی وجہ ہے سر یہ منڈیٹ نہیں ہوتا اس طرح سے آپ کی جو آرم فوسز ہوتی ہیں اور آپ کی پولیس ایلکار ہوتے ہیں آپ کے خیال میں ان کو یہ کہہ کے یہ ہوتے ہیں وہ کہ یار تُو نے اپنی پسٹل سیٹ رکھنی ہے اور کوئی ہوا یہ ان کا منڈیٹ اس وقت سے نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں ایک آرڈرز لے کے اپنے کہ آپ نے کراوٹ کنٹرول کر رہے ہیں آپ نے کراوٹ کے اوپر حد شیلنگ کرنی اور اس کے علاوہ باقی والی چیز جو ہے وہ آپ نے نہیں ہونے دینی دیکھیں نو مہی بھی بات بھی مطلب میں لوگ جو کومنٹ کرنا ہے مجھے پتہ کیا سوچ رہے ہیں کر لیں بیشے کومنٹ نو مہی کی اوپر بھی بڑے لوگ کہ جی دیکھیں یہ تو پلانٹ تھا ورنہ وہ آ سامنے آتے اور وہ پھر ہمیں کچھ کہا کیوں نہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ بھئی جو چیز جسی سے ہم ڈر رہے ہیں اسی چیز سے شاید وہ بھی ڈر تو میں نہیں کہوں گا بہر اس چیز سے وہ بھی پریشان ہے کہ اگر اس مرلے تک بات چلے گی وہ کرنا پڑ گیا تو اس سے بہتر اس کو وائڈی کرو تو یہ اس اتجاج میں بھی ہوا نو میک کو بھی ہوا اگر کل خدا نہ خواستہ آ جاتے ہیں پی ٹی اے والے تو پھر بھی ان کا میرے خیال میں جو رخ اختیار کریں گے وہ یہی ہوگا انلیس آرڈرز جو ہیں اس قسم کے ہیں کہ بھئی اس چیز کو ڈیش ٹیبلائز نہیں ہونے دینا بالکل یقیناً جو ہمارے کہنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے ہی پندرہ تاریخ جو کہ کل ہے اس سے پہلے ہی ایک دفعہ سب کو کوشش کر لینی چاہیے یہاں پر سیاست نہیں کھیڑنی چاہیے مطلب اگین جس طرح سے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ حکومت جو ہے وہ بھی تین چیزیں سوچ رہی ہیں شاید ان کو فرقی نہیں پڑتا لیکن ان کو بھی تھوڑا سا کنسیڈریٹ ہونا چاہیے اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی دو چیزیں ہیں لیکن ان کو بھی ذرا پہلے کنسیڈریٹن دکھانا چاہیے پی ٹی آئی کے پاس بھی تین آپشنز ہیں ان کو بھی سو سب کو اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا بلکل سر باقی سر کل جو چیزیں ہوں گی ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے اور کل کے دن پھر حاضروں کے بتائیں گے اس کے بارے میں کیا ہوا جازت دیجئے گا خدا حافظ